موسیقی السلام علیکم دوستو کیا حال چالیں آپ سب کے ویلکم بیک ٹو مائی سینل تو ولوگ کی شروعات جو ہے میں کر رہی ہوں ناشتے سے صبح کے میں اپنے حضبن کا ناشتہ بنا رہی تھی تو ان کے لیے میں نے توس پر آئے تھے گرل توس بنائے تھے اور چائے بنائی تھی اور ان کے لیے میں فرائیڈ ایگ بناوں گی دو میں نے بڑا فرائی پن اس لیے لیا تھا کہ میں دونوں انڈے ایک ساتھ ڈالوں گی پر مجھ سے یہ ہوا نہیں میں نے پھر ایک ایک کر کے میں انڈے کو فرائی کر رہی ہوں کیونکہ بڑا ٹرکی ہوتا ہے مجھ سے زردی ہمیشہ ٹوٹ جاتی ہے دیکھیں آج زردی نہیں ٹوٹی اور آرام سے دونوں انڈے فرائی ہو گئے اور یہاں پہ میرے ہزمان کا ناشتہ دیا رہا ہے میں نے ابھی ناشتہ نہیں کیا تھا میرا بلکل بھی دلی سارا تھا تو میں نے ابھی صرف گرم پانی میں تھوڑا سا اپس آئیڈر وینیگر ملا کے پی لیا تھا یہ ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اگر آپ امٹی سٹھمک میں گرم پانی میں پھر اچھا ڈال کے پیئیں تو میں یہ پیتی ہوں خیر ناشتہ کر کے ہم لوگ آ گئے تھے بہار آج موسم زڑا اچھا ہو رہا تھا شام میں کیونکہ دوپیر میں تو بہت گرمی تھی لیکن جب شام کا وقت ہو گیا تھا تو موسم بہت بہتر ہو گیا تھا ہوا بھی چل رہی تھی اور ٹھنڈا بھی ہو رہا تھا تو یہ جو آپ بیچ دیکھ رہے ہیں یہ بیچ جو ہے میرے خرصے فائیو منٹس کی ڈرائف پر ہے اور یہ پیچھے شاہد سنسٹ ہے وہ دیکھ نہیں رہا سا اسے کیمرے میں سنسٹ ہو رہا ہے اور یہاں پر دیکھیں کتنی فیملیز آئے میں ہیں بہت سارے لوگ شام کے وقت یہاں پر آ جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں لوگ اپنے ناشتہ لے آتے ہیں اور یہ دیکھیں ایک اور بیچ آ گیا یہ راستے میں چلتے رہتے ہیں ہمارے جو راستے ہیں گھر سے اور یہاں ہم جا رہے ہیں وہ سب سمندر والا ہی راستہ ہے کیونکہ یہاں پر بیچز بہت سارے ہیں کانڈیچز بہت سارے ہیں اور بہت پیارے پیارے ہیں اتنا مزہ آتا ہے جب لوگ پر چل رہے ہوتے ہیں تو سائٹ پر جو آپ کے ساتھ سمندر چل رہا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں کتنا پانی کا سمندر کا جرنگ ہے وہ دیکھیں کتنا بھی ہویا اور وہ کتنا پیارا لگ رہا ہے تو یہ دیکھیں اسی طرح کے کانڈیچز بنے میں ہیں یہاں پر گھانس ہے اور بہت اچھا بیٹھنی کا سیٹ اپ ہے آپ آئیں آپ پر باگ کریں جوگنگ کریں فیملی کے ساتھ آکے کچھ کھائیں پیئیں جو کرنا ہے آپ پر کریں آپ بہت مزہ آتا ہے کیونکہ جب سردیوں میں تو اور بھی مزہ آتا ہے آپ پر اتنی اچھی ہوا چل رہی ہوتی ہے اتنی اچھی ہوا چل رہی ہوتی ہے اور آپ یہاں پر آگے واک کریں بیٹھ جائیں تھوڑی دیر تو بس یہ سب چلتا رہتا ہے میں آپ کو آگے بھی انشاءاللہ اس ویڈیوز میں دکھاؤں گی کہ یہاں پر کیسے کس طرح کا ویڈیو ملتا ہے تو میں آپ کو یہاں بھی آکے اچھی سی ویڈیو بناوں گی تو بس ہم لوگ ابھی جا رہے ہیں لیک ویو پارک اور لیک ویو پارک بہت پیار ہے اس کو جھیل پارک بھی کہتے ہیں ہمیں چھوٹی سی لیک ہے اور وہ پارک بہت پیار ہے میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں میں نے کھوچا میں نے آج آپ کو جائنا یہ اس پارک کا پورا ٹور دیکھتے دکھاتی ہوں تو ہم لوگ پہنچ گئے ہیں یہاں پہ ہم پہلے پارکنگ کرتے ہیں اور پھر میں آپ کو اندر لے کے چلتی ہوں اور دکھاتی ہوں وہ پارک کتنا پیارا ہے بہت زیادہ گرینری ایس پارک میں بہت زیادہ ہو اور گرینری کی وجہ سے اتنا سیٹسفائنگ محول بن جاتا ہے کہ آپ سکون سے بیٹھو مائن ویل کو ریلیکس ہو جاتا ہے یہاں پہ کچھ سائٹ پہ جھولے لگے ہیں بچوں کے تو بچے یہاں پہ آکے بہت خوش ہو جاتے ہیں جھولا اور جھولے لگے ہیں بچوں کے ہر طرح کی وہ انجوائیمنٹ کی چیزیں ہیں اور دیکھیں چھوٹی سی لیک سامنے ہے بینچز لگی نہیں ہے آپ آکے آپے بیٹھ جائیں بہت ساف سترہ ہے کوئی گندگی نہیں ہے یہاں پہ اور دیکھیں یہ لیک ہے اسی طرح کی لیک جو ہیں وہ آگے بنی رہے ہیں میں آپ کو آگے دکھاتی ہوں بہت پیاری پیاری اور بسے اس کا جو نظارہ ہے لیک اتنی پیاری لگی ہوتی ہے دیکھیں چھوٹا سا فاؤنٹین لگاوا ہے یہاں پہ اور believe me اتنی تیز ہوا چل رہی تھی کہ جو فاؤنٹین کا پانی ہے اس کی کچھ کچھ چیٹے میرے ہاتھوں پر میں یہاں پہ آ رہی تھی جب میں یہاں پہ آ رہی تھی کیونکہ اتنی اچھی ہوا چل رہی تھی میں ابھی کہتے ہوں شام کا وقت ہو گیا تھا برنہ یہاں پہ ہوا چل رہی تھی نہیں ہے اور کیونکہ گرمی بہت پڑ رہی ہے آج کل رات میں بھی ہاں بہت گرمی پڑ رہی ہے تو خیر ابھی تو موسم اچھا تھا آپ لوگ بتائیں کہ پاکستان میں کس طرح کا موسم چل رہا ہے میں نے سنیا ہے ماں پہ بھی شاید بادلوں والا موسم ہو رہا ہے اور بارش بھی ہونے والی ہے تو مجھے کمرنٹ میں بتائیں کہ آپ کے شہر میں کس طرح کا موسم ہو رہا ہے خیر یہاں پہ تو بہت اچھا تھا یہاں پہ ہم لوگ آ کر تھے تھوڑی دیر ہم نے سوچا تھا یہاں پہ ووک کریں گے میں نے سوچا آپ کو بھی دکھاؤں گی میں ساتھ ساتھ کہ یہاں پہ کیا کیا چیزیں ہیں لیکس کس طرح رکھی ہیں کیسے ہم جو ہیں یہاں بیٹھتے ہیں فیملیز اتنی ساری یہاں پہ آئی نہیں ہے لیکن ہم میں اس طرف گئی نہیں جہاں فیملیز بیٹھی نہیں تھی کہ پھر لوگ پر ایشو ہوتا ہے کیونکہ ویڈیو بنا رہی ہوتی ہوں تو خیر بہت مزا آیا میں نے ہزبن کے ساتھ میں ہی پہ چھوئے ووک کر رہی تھی یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے ابھی میں آپ کو چھوٹے سی بریج ہے وہاں پہ میں آپ کو وہاں بے لے کے چلتی ہوں وہاں سے نیچے جو ہیں وہ اتنی ساری فشز ہیں اتنی ساری فشز ہیں پورے لیک میں اور اس بریجز ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے نیچے اگر آپ دیکھیں تو وہاں تو آپ کو بہت نظر آئے گی تو وہاں پہ جو فشز ہیں یہاں پہ لوگ ان کو کھانا آ کے ڈالتے ہیں لوگ بسکٹ آ کے ڈالتے ہیں جو بھی ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ لوگ ڈالتے ہیں تو مچھے ہیں اتنی ساری آ کے جو انا وہ کھانے لگ جاتی ہیں تو بڑا مزا آتا ہے دیکھنے میں تو خیر دیکھیں میں بریجز پہ کھڑی ہوں میں آپ کو دکھاتی ہوں شاید دکھ جائے کوئی مشلی پسے نظر تو نہیں آرہا کیونکہ اس کا جو پانی کا جو کلر ہے نا کافی ڈارک ہے تو میں آپ کو دکھانے ہی کوشش کرتی ہوں شاید کچھ نظر آ جائے مجھے مجھے ہیں یہ دیکھیں آہ نظر آ رہی ہے بہت ساری تھی ہر جگہ پہ تھی تو بڑا مزا آیا مجھے یہاں پہ لاس ٹائم یہاں پہ سردیوں میں آئی تھی تو سردیوں میں تو بہت ہی مزا آتا ہے آپ کو تھنڈی لگ دی ہوتی ہے میں تو کاپری ہوتی ہوں آپ میں بہت ہوا چلتی ہی سردیوں میں اور اس کے بعد میں اب آئی ہوں اور شکر ہے کہ آج بھی موسم بہت اچھا تھا بس پھر ہم تھوئے دیر جا کے بیٹ گئے تھے ایک جب آپ پہ اور آپ یہ دیکھیں یہ ویو کتنا پیارا ہے اوپر سے وہ جو چاند تھا وہ اتنا اچھا لگ رہا تھا اتنا پرسکون محول لگ رہا تھا تو میں نے یہ چھوٹی سی کلپ میں نے سوچا میں آپ کو دکھا ہوں چاند کی جو چھوٹا سا لگ رہا ہے پر وہ اتنا چھوٹا سا تھا نہیں بس پھر ہمارا جو ہے اتنا ٹائم یہاں پہ ہو گیا تھا رات ہونے والی تھی پھر ہم نے کہا چلو گھر چلتے ہیں بس پارکنگ تک جا رہے ہیں اور گاڑی جو ہے نا بہت دور کھڑی ہوتی اس ویسے چل کے جانا تھا تو میں نے کہا آپ کو دکھاؤں ہوں یہاں مینڈ روڈ چل رہی ہے سائٹ پہ اور جو ہے اس سائٹ پہ جو ہے وہ پورا پارک کا ایریا ہے تو بس ہم لوگ یہاں پہ جا رہے ہیں گاڑی کی طرف یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے اور بس واپس ہم لوگ جا رہے ہیں گھر اور بہت بھوگ لگ رہی تھی بہت تھک گئے تھے سوچا تھا ابھی کچھ کھائیں گے اور کھا کے میں ویڈیو بناوں گی لیکن اتنا میں تھک گئی تھی چل چل کے کہ میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں کھارے پینے کی کوئی ویڈیو بنا سکوں تو اس وجہ سے جو ہے میں نے بس یہاں تک کی ویڈیو بنای ہے یہ جا رہا ہے ہمارا گھر کا راستہ اور دیکھیں یہ رات کے وقت یہاں پہ اتنی لائٹنگ ہو جاتی ہے نہ پیارا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے پورے راستے مجھے بہت پیارے لگتے ہیں تو آگے میں آپ لوگوں کو اور بھی چیزیں دکھاؤں گی اور میں کرتی ہوں اپنے ویڈاگ کو انڈ اور امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا تو سبسکرائب کا بٹن دبائیے گا اور لائک کریے گا اور کس تڑیکی کی چیزیں آپ کو پسند ہیں کیسے کانٹنٹ پسند ہیں مجھے کمنٹ میں بتائیں میں اسی طرح کی ویڈیوز آپ کے لئے بناوں گی انشاءاللہ تعالی پھر ملوں گی اللہ حافظ